ادھاکار و میزبان و کومیڈین سویل احمد کا کہنا ہے کہ ٹی وی میزبان آفتاب اقبال بہت مغرور قسم کے شخص ہیں وہ خود کے علاوہ کسی کی عزت نہیں کرتے جبکہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے سب کو کامیاب بنایا سویل احمد نے حال ہی میں احمد علی برٹ کے پاڈکاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی پروگرام کے دوران انہوں نے آفتاب اقبال کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بھی بیان کیا اور کہا کہ ٹی وی میزبان ان کے بھائیوں کی طرح ہیں اور ان کی بہت عزت کرتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آفتاب اقبال نے ان کے ساتھ حس پہ حال پروگرام کرنا چھوڑ دیا لیکن وہ گزشتہ پندرہ سال سے وہی پروگرام کر رہے ہیں کیونکہ انہیں وہاں بہت زیادہ عزت ملتی ہے میزبان نے جب انہیں بتایا کہ آفتاب اقبال کا کہنا ہے کہ مرہوم امان اللہ سب سے بڑے کومیڈین تھے اور وہ دوسرے نمبر پر آپ کو رکھتے ہیں اس پر سویل احمد کا کہنا تھا کہ وہ کون ہوتے ہیں کس کو نمبر دینے والے سویل احمد کے مطابق آفتاب اقبال خود ان سے اور امان اللہ جیسے کومیڈین سے کام سیکھے ہیں اور اب وہ خود انہیں ہی نمبر دے رہے ہیں وہ کون ہوتے ہیں کسی کو نمبر دینے والے کومیڈین کا کہنا تھا کہ آفتاب اقبال اپنی رائے دیتے ہوئے یہ کہہ سکتے تھے کہ امان اللہ انہیں سب سے اچھے لگتے ہیں لیکن وہ کسی کو نمبر نہیں دے سکتے انہوں نے آفتاب اقبال کے معاملے پر مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت مغرور قسم کے شخص ہیں وہ اپنے علاوہ کسی کی عزت نہیں کرتے جبکہ ساتھی کومیڈینز کے حوالے سے دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے سب کو کامیاب بنایا سویل احمد کے مطابق اگر آفتاب اقبال اتنے ہی بڑے ہیں تو وہ کومیڈینز کے علاوہ تنہا پروگرام کر کے دکھائیں انہوں نے کہا کہ آفتاب اقبال کے پروگرام کو ان کے ساتھ پروگرام کرنے والے کومیڈینز کامیاب بناتے ہیں لیکن وہ میزبان ہر کسی کے علاوہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے سب کو کامیاب بنایا سویل احمد کا کہنا تھا کہ ایک بار آفتاب اقبال نے کسی کو کہا کہ انہوں نے سویل احمد کو اس لئے چھوڑا کیونکہ سویل احمد بھرہ راز شو نہیں کر سکتے تھے لیکن اس بیوقوف کو یہ علم نہیں کہ میں تیس سال سے لائف پرفارمنس کر رہا ہوں سویل احمد نے بتایا کہ ایک پروگرام میں افتاب اقبال نے ان کے نانا کے حوالے سے بھی نامناسب باتیں کی انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ اپنے والدین کے علاوہ دوسروں کی عزت کرنا بھی سیکھیں ان میں بہت غرور ہے پروگرام کے دوران سویل احمد نے دیگر معاملات پر بھی کھل کر بات کی اور دعویٰ کیا کہ وہ حسپے حال سے قبل ہی مشہور تھے انہیں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارگردگی مذکورہ پروگرام سے پہلے ہی مل چکا تھا